نمسکار کیپیچل ٹی وی اتر پردیش میں بڑی خبر لے کر آپ کے ساتھ حاضروں میں فرحہ سے دیکھئے اور بتا دیں آپ کو اس وقت کی بڑی خبر اتر پردیش کا چناف جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے ویسے ویسے سیاست اروج پر پہتی جا رہی ہے اور اب نیتاؤں کا دل بدلنے کا سلسلہ بھی تیزی کے ساتھ شروع ہو گیا ہے بسپا سے نشکاست دو نیتاؤں نے سماجوادی پارٹی کے مکیہ اکھیلے شیادف سے ملاقات کیے جس کے بعد اٹکلوں کا بازار گرم ہو گیا ہے قیاس یہ لگایا جا رہے ہیں کہ وہ جلد ہی سماجوادی پارٹی میں شامل ہو سکتے اور اسی پر زیادہ باتشیت کے لیے میرے صحیح ہوگی پون جڑ گئے ہیں میرے ساتھ پون کیا مانا جائے بسپا سے نشکاست کر دیے گئے ہیں تھے رامچل اور لال جی ورما اب یہ قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ سپا میں شامل ہو سکتے ہیں اکھیلے سے ملاقات ہوئی ہیں ان کی جی ہاں بلکل ویدہان سپا چنا بہت نجدی گیا اور پارٹی بدلنے کا سلسلہ نیتاؤں کا لگاتر جا رہی ہے رامچل راجبر اور لال جی ورما ان دونوں کے بارے میں آپ کو بتا دو یہ دونوں بہت بڑے نیتا ہوا کرتے تھے بسپا کے ابھی چھے مہینے پہلے بسپا کی جو مکھیاں ہیں مائے واتی ان دونوں کو انہوں نے نسکاسد کر دیا تھا اس کے بعد لگا تھا ان کے قیاس لگائی جانے تھے کہ کانگریس میں جا سکتے ہیں یا بی جے پی میں کے ساتھ جائیں گے ابھی اکھلے شادب کا جو ابھی پچھلے مہینے جنم دن بیتا ہے اس میں لگ بھگ بسپا سے نسکاسد گیارہ ویدھائکوں نے اکھلے شادب کے گھر پہنچ کر ان کو بڑھائی دیتی تو اسی دن سے یہ قیاس لگنا چالو ہو گئے تھے کہ بسپا سے جتنے نسکاسد ویدھائک ہیں وہ سارے سماجوادی پارٹی کی طرف جائیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو بی جبیوں اپنے آپ کو فٹنی دکھا پا رہے ہیں جیسے راہ مچھل راجبر کی بات کروں بڑے نیتار ہیں ابھی ویدھائک ہیں بسپا کے پردیش عدیقش رہے ہیں مائے واتی کے بہت قریبی نیتار ہیں لیکن ابھی کچھ دن پہلے مائے واتی نے ان کو نسکاسد کر دیا تھا ساتھ ملال جی ورما ہے یہ بھی ویدھائک رہے ہیں مائے واتی یہ بھی بڑے قریبی رہے ہیں ان کو بھی نسکاسد کر دیا اب یہ دونوں اخلیش عدب کے پاس پہنچے آج ملاقات ہوئی اخلیش عدب سے تو لگ بھگ یہ تیہ مان کے چلیں کہ اخلیش سماجوادی پارٹی میں لوگ شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں پاون لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کافی قریبی رہے ہیں مائے واتی کے اور اب سماجوادی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں تو کتنا بڑا نقصان مائے واتی کو پہنچا سکتے ہیں بڑا نقصان آج کی ریٹ میں ہے آپ کو شاید یاد بھی ہوگا مائے واتی کی پارٹی میں آج مائے واتی کے بعد دوسرا نمبر کا نیتہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگی کہ کوئی دوسرا نمبر کا نیتہ بھی ہے ستیشند مشرا جو ان کے پرانے سپے سلا رہے ہیں بہت لمبے سمتے ہیں ان کے ساتھ میں ہیں وہی ان کے ساتھ میں ہیں اور باقی کوئی نیتہ ان کے ساتھ اب نہیں ہے دوہزار ساتھ میں انہوں نے سرکار بنائی دوہزار بارے تک سرکار رہی دوہزار بارے کے بعد لگاتر ان کے جو پرانے سپے سلا رہے تھے اسے شوامی پرساد مور رہے ہو گئے بہت طاقتور نیتہ تھے بسپا کے اندر اور ان کی سرکاروں بہت طاقتور منتری ہوا کرتے تھے نسیم الدین صدقی جو مسلم چہرہ ہوا کرتے تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ کے جا چکے ہیں برجیس پاٹھک ہوں یا اور نیتہ ہوں تو بسپا کا ایک ایک کر کے بسپا کے سارے نیتہ اس کو چھوڑ کے جا چکے ہیں ابھی آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں دوہر ستر کے ویدھان سوہ چناؤں میں بسپا کے انیس ویدھائک جیت کے آئے تھے آپ کو جانکہ رہنارین ہوگی کہ آج کی ریٹ میں بسپا کے ماتر چار ویدھائک بچے ہیں پارٹی کے اندر گیارہ سے تیرہ ویدھائکوں کو تو بسپا مائیواتی خود ہی نکال چکی ہے ایک ویدھائک ہے وہ بھی ابھی کچھ دن پہلے ان کو نکال دیا گیا پارٹی سے تو ابھی تین سے چار ویدھائک ان کے پاس بچے ہوئے مائیواتی کے پاس بڑا سوال یہاں پر یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ جو مائیواتی کے قریبی ہیں جو قدعور نیتہ ایک کر کے وہ باہر چلے جاتے ہیں انہیں نشکاصت کر دیا جاتا ہے آخر اصلا کیوں کرتی ہے مائیواتی ان کے سب سے خاص اور مسلم چہرے نسیم الدین صدقی بسپا کی جب دو یار سات سے دو یار بارہ تک سرکار تھی تو قریب ان کے پاس اٹھارہ منترالے ہوا کرتے تھے مائیواتی کے بعد جب سب سے قدعور نیتہ اگر سرکار یوپی سرکار کندر کوئی تھا تو نسیم الدین تھے جس دن نسیم الدین صدقی نے پارٹی چھوڑی تو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا لخنو میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے مائیواتی کے آڈیو وائرل کیے تھے فون کول کی جو ریکارڈنگ تھی وہ انہوں نے وائرل کی تھی جو میڈیا کے سامنے رکھی تھی اس میں مائیواتی صاف ہے ٹکٹوں کے جو آروم لگایا تھا نسیم الدین صدقی نے کہ مائیواتی ٹکٹ لے کر پیسہ باڑتی ہے جو کہ عام بات ہے بسپا آپ نے ایک بہرانی کرنے والی ایک بات ہے کہ آپ نے یاد ہوگا کہ بسپا کا کوئی بھی نیتہ ہو کبھی وہ پارٹی چھوڑتا تو سیدھا بولتا ہے کہ مائیواتی نے میرے سے اتنے پیسے مانگے میں اتنے پیسے نہیں دے پایا اور میرا پارٹی چھوڑ دی نسیم الدین صدقی نے آڈیو کی ہم وہ نہیں کرتے ہیں کہ آڈیو کتنا سچا تھا جھوٹا تھا فیک تھا لیکن مائیواتی کا آڈیو انہوں نے وائرل کیا تھا کال ریکارڈنگ کا جس میں مائیواتی صاف کہہ رہی تھی پیسے کے لیے پیسے کے سب دیوز نہیں کیا تو انہوں نے پرچیوں کا حساب نہیں دیا کتابوں کا حساب نہیں دیا تو نورملی یہ ہے کہ بسپا میں عام لوگ جو راجنیتی کے لوگ ہیں تمام راجنیتی کو اس لے سکیں اور جو راجنیتی پکڑ رکھنے والے لوگ ہیں یہ الزام لگاتے ہیں مائیواتی پر کہ ان کے یہاں سیدھا پیسے کا مولوہ ہوتا ہے ٹکٹوں کی خرید فروق بہت بڑے پیمانے پر مائیواتی کرتی ہیں اسی لئے نورملی ہے کہ یہ سب جو نیتا ہیں ان کے لگاتار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یعنی یہ مانا جائے کہ جو قریبی ہوتے ہیں اس کا بھی وہ خیال نہیں رکھتی ہے صرف پیسہ نظر آتا ہے ورنہ تو باہر کا راستہ دیکھئے مائیواتی کے سب سے قریبی ہوا کرتے تھے ایک آرکے چودری پرانے نیتا تھے کاشی رام کے سمیے سے تھے آرکے چودری سوامی پرشاد مور اور نصیم الدین صدیقی یہ تینوں لوگ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ راجنی تھی میں جب سے مائیواتی چن کے آئیں تھی پہلی بار لوگ سبا کے لیے بجنور سے اس کے بعد نصیم الدین صدیقی تو وہ شخص تھے جنہوں نے جن کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی مائیواتی کے چناب کے بیچ میں لیکن اپنی بیٹی کی ڈیتھ میں نہیں گئے وہ بھابک بھی ہو گئے پریس کونپرنس میں جب اس دن بتا رہے تھے کہ میری بیٹی مر گئی تھی لیکن مائیواتی کا چناب چھوڑ کے میں نہیں گئے یہ اتنا خاص آدمی وہ بھی ان پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ مائیواتی پیسے لے کر ٹکٹ بانٹتی ہیں تو سوامی پرشاد مور رہ ہو گئے نصیم الدین صدیقی ہو گئے آرکے چودری ہو گئے یہ ان سارے لوگ مائیواتی پر آروپ لگایا ہے کہ ٹکٹ لے کر یہ پیسے دیتی ہیں تو یہ کوئی بڑے آروپ ہے کدعور نیتا رہے بہت اپنے جمانے کے مائیواتی کی سرکاروں منتری رہے اور نورمل سی بات ہے نصیم الدین صدیقی ہے یہ ان کا مسلم چہرہ ہوا کرتے تھے رامبیر اپادیا ہے جو پچھو اتنا پرزیس کے برہمبان نیتا ہوا کرتے تھے ویدھائیگ بھی ابھی ان کا بھی پتا ہے ان کو بھی نشکہ سکت کر دیا مائیواتی نے جو دلیت نیتا ہے یا او بی سی ورک نیتا آج کی ڈیٹ میں مائیواتی کے پاس ایسا کوئی بڑا نیتا نہیں ہے اپنے علاوہ جو ویدھان سوا چنانوہ ان کو فائدہ پہنچا سکے شکریہ پاونجان کاری دینے کے لیے تو ایک کے بعد ایک بسپا کے نیتا یا تو پارٹی چھوڑ دیتے ہیں یا انہیں نشکہ ست کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دوسری پارٹی کا دامن تھام لیتے ہیں اور آج کچھ ایسا ہی کیا جو بسپا کے نشکہ ست نیتا ہیں انہوں نے جب انہوں نے اکھیلیش سے ملاقات کی جس کے بعد اٹکلوں کا بازار کافی گرم ہو گیا ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ جلد ہی سماجوادی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں فیلال میرے ساتھ اتنا ہی کیپیچل ٹی وی اتر پردیش کے ساتھ لگتار بنے رہیے اتر پردیش کی راجنیتی سے جننے کے لیے موسیقی